ان کے لب رنگی کی نچھا برے تھی کہ جس نے کوئی فرق تو نہیں آئے گا اور یہ فرما رہیں گے میرے چشمہ بھی لگا ہوا ہے تو ایسی صورت میں چشمہ لگا کر نماز پڑھ سکتے ہیں اتارنا پڑے گا دیکھیں سب سے پہلے نماز کو آنکھیں بند کر کے پڑھنے کی تعلق سے حکم یہ ہے کہ نماز کو آنکھیں بند کر کے پڑھنا یہ مقروع ہے اور یہ مقروع مقروع تنظیحی ہے لہٰذا اس میں نماز میں کوئی کراہت نہیں آئے گی اگر کوئی شخص نماز میں آنکھیں بند کرتا ہے تو کوئی کراہت نہیں آئے گی بہتر یہ ہے کہ نماز میں آنکھیں کھلی رکھیں اور جہاں سجدہ کرتے ہیں اس جگہ پر نگاہ کو جمع کے رکھے اور توجہ نماز میں رکھے یہ اس کے لئے بہتر ہے مگر بالفرض ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کا دھیان ہٹتا ہے نماز سے اور آنکھیں بند کرنے سے اس کی توجہ نماز میں مکمل آ جائے گی مثلا یہ کہ کسی آئینے کے سامنے نماز پڑھ رہا ہے اس کا دھیان جو اپنی شکل کو دیکھنے میں دھیان نماز سے ہٹ جائے گا یا پھر یہ کہ چھوٹے بچے قریب میں کھیل رہے ہیں یا ان کے سامان کھلونے وغیرہ رکھیں اس میں دھیان اس کا نماز سے ہٹ کر دوسری طرف جاتا ہے دھیان اس کا ہٹتا ہے تو ایسی صورت میں اگر وہ شخص آنکھیں بند کرے گا تو ان سارے معاملات سے وہ بچ جائے گا اور اس کی توجہ نماز میں آ جائے گی تو اس کو چاہیے پھر اس کے لئے آنکھیں بند کرنا نماز میں یہ درست ہے ٹھیک ہے اور یہ پھر کراہتیں تنظیحی بھی اس سے انشاءاللہ تعالی جاتی رہے گی تو دونوں صورتیں مختلف ہیں کہ اگر کسی شخص کی توجہ نماز میں آنکھیں بند کرنے سے زیادہ بہتر ہوتی ہے اور آنکھیں کھولنے سے نماز میں دھیان اس کا ہٹتا ہے تو ایسی صورت میں اس کو آنکھیں بند کر لینا چاہیے اور اگر کوئی فرق نہیں پڑے گا کھولنے اور بند کرنے سے تو پھر اس کے لئے آنکھوں کو کھولنا بہتر ہے ورنہ یہ کہ وہ بند کر لی اسی طرح صدر شریعت بدر طریقت مفتی محمد امجدلی آزم گڑی رحمت اللہ تعالی بہار شریعت کے اندر بھی یہی فرماتے ہیں کہ آنکھیں بند کرنا نماز میں مکروح ہے اور اگر آنکھیں بند کرنے سے خوشو خوزو حاصل ہو تو پھر اس کے لئے وہ حرز والی بات نہیں ہے دوسرا آپ کا سوال یہ تھا کہ چشمہ وغیرہ لگا کر نماز پڑھ سکتے ہیں اس کو نماز میں اتارنا پڑے گا تو چشمے کے جو بیچ کا حصہ ہے وہ اگر بہت پتلا ہے یعنی یہ کہ یہاں پر وہ جو ہوتا ہے دو شیشوں کو جوڑنے والا اور وہ سجدے میں رکاوٹ پیدا نہیں کرے گا یعنی سجدہ کرتے وقت وہ ہڈی جمنے میں رکاوٹ پیدا نہیں کرے گا تو ایسی صورت میں نماز پڑھنا چشمہ پہننے میں اس میں کوئی حرز والی بات نہیں ہے اور اگر یہ کہ اس ہڈی کے جمنے میں وہ رکاوٹ پیدا کرے گا چشمہ آڑے گا سجدہ کرتے وقت تو پھر یہ نماز مکروع تحریمی ہے اور ہر وہ نماز جو کراہت تحریمی کے ساتھ ادا کی جائے اس کا لوٹانا واجب ہوتا ہے لہٰذا پھر یہ نماز مکروع تحریمی ہوگی اور آپ کو دھورانی پڑے گی لہٰذا چشمہ اتار کر پھر نماز پڑھ سکتے ہیں اور اگر آپ نے محسوس کیا کہ چشمہ پہننے کے بعد کوئی حرز نہیں ہوتا آسانی سے سجدہ ہو جاتا ہے تو پھر چشمہ لگا کر بھی آپ سہہ نماز پڑھ سکتے ہیں سجدہ کر سکتے ہیں چشمہ والی عبارت کے بارے میں بتا دوں گے اس کا حوالہ دیکھنا چاہیں تو فقیح ملت مفتی محمد جلال الدین عمجدی رحمت اللہ تعالیٰ نے فتاوہ فیض الرسول میں یہ لکھا ہے اور حوالہ ویڈیو کے ایڈیٹنگ میں کہیں سائیڈ میں آپ کو چلتا ہے دیکھ جائے گا ڈال دیں گے انشاءاللہ تو آپ وہاں پہ ایک دفعہ تصلیف کر سکتے ہیں اور آدھا وقت تو فلال یہ حوالوں کے اندر بھی جاتا ہے ابھی ٹرینڈنگ کیا چل رہا ہے معاملہ غیر تو غیر لیکن اب اپنے بھی کچھ اس چیز کی ڈیمانڈ کرنے لگیں کہ یہ چیز کہاں لکھئے جلد اور پیج بتا دیجئے یہ فتح ورزبے میں کہاں یہاں کہاں حالانکہ اس میں تھوڑا وقت زیادہ ختم ہو جاتا ہے اگر یہ چیز نہ ہو تو پھر ویڈیو ایڈیٹ کرنے کا ٹائم لگے اور اسی کے اندر ڈال دیا جائے اب کیونکہ بہت سارے معاملے یا مسائلے سے ہوتے ہیں جو پوری طرح حفظ دو ہوتے ہیں ان کا حوالہ نکالنے کے لئے اس کو وقت لگ جاتا ہے اور اسی لئے ویڈیو کبھی تاخیر میں بھی آتی ہے اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کسی ایک حوالے کو یعنی صرف پیج نمبر سفرمہ ڈھونڈنے کے لئے کافی کافی دن بھی لگ جاتے ہیں تو اس کی ویڈیو میں لیٹ ہوتی ہے لیکن اب یہ کہ سلسلہ حوالہ کیونکہ ڈالنے لگے ہیں تاکہ لوگ نہ بولیں نہ اپنے نہ غیر اور پھر یہ ویڈیو جو انہ دوسرے چینل ایڈمن بھی ڈالتے تو تھوڑی ان کی بھی ریایت ان کی بھی حفاظت ہو جائے گی کہ دوسرے لوگ ڈالنگے تو ان کے چینل پر اگر بل فرز کوئی کمنٹ کر کے پوچھے گا تو ان کو پریشانی ہوگی تو پھر وہ دوبارہ لوگ میل کرتے ہیں ایڈمن یہ چیز کہاں لکھی ہے تو اس لئے حوالہ میں نے اس کا فیضہ الرسول کو بتا دی اور اکثر حوالے ویڈیو کے اندر ایڈ ہوتے ہیں لیکن یہ مناسب نہیں ہے کسی سے بھی حالانکہ بعض بد نصیب کا ہو کیونکہ وہاں بھی لوگ ہوتے اعتراض جو جس ویڈیو پر کرتے ہیں کہ بخاری میں کہاں ہیں حالانکہ ان کے پاس بخاری نہیں ہوتی لیکن وہ حوالے اس طرح مانگتے ہیں جیسے ہندوستان کے سب سے بڑے محدث ہیں اور پوری بخاری کا انہوں نے مطالعہ کر لیا ان کو کئی ملی نہیں یہ حدیث تو اس طرح سے پوچھتے ہیں کہ بخاری میں کہاں ہیں اور حدیث میں کہاں ہیں اور بخاری اور حدیث ان کے گھر کے اندر ہوتی بھی نہیں بلکہ کبھی فرنٹ پیج کور بھی ان لوگوں نے دیکھا نہیں ہوتا اسی طرح آباز اپنے جوحلہ ہوتے اہل سنت کے اندر بھی کہ اگر طہارت کا کوئی آسان مسئلہ بتا دو تو اس میں سیدھا یہ پوچھتے ہیں کہ حدیث میں کہاں ہیں اور ان کے پوچھنے کے انداز سے معلوم چلتا ہے کہ جاہلِ آزم ہیں کہ ان کو بھی طہارت بھی استینجے کبھی صحیح طریقہ معلوم نہیں ہیں اور جو مسئلہ بتایا جاتا ہے بلکل درست ہوتا ہے لیکن حدیث میں کہاں ہیں اس طرح پوچھتے ہیں جیسے سارے حدیث ہیں گھر کے اندر یہ لوگ گھڑ کے بیٹھیں ہر کوئی بات نہیں ہے انشاءاللہ تعالی جتنے ممکن ہو سکے گا حوالے وغیرہ اس کے انداز ویڈیو میں ایڈ ہو جاتے ہیں دوسرے ایڈمین اور چینل اس میں ریایت ہو جاتی ہے کہ جب وہ لوگ اپلوڈ کرتے ہیں تو ان کے لئے آسانی ہو جاتی ہے تو ان کو کوئی جواب دے ہی پھر مشکل نہیں ہو